اگر ہمارے پاس کوئی irregular shape solid ہو یا سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں ایک stone وغیرہ کوئی پتھر کی جیسے ہم بات جانتے ہیں کہ وہ کوئی اس کی shape نہیں ہوتی عصہ سے ہوتا ہے اب ہم کوئی اس کا volume معلوم کرنا چاہیں تو کیسے معلوم کر سکتے ہیں اب اس کے لئے ہم ایک technique use کریں گے ہم یہ بات عصہ سے جانتے ہیں کہ جب ہم measuring slender کے اوپر بات کرتے ہیں یعنی چلے ہم اپنے ایک reviewan کرتے ہیں یہاں پر یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ ہمیں پاس ایک slender ہے جسے measuring slender کا آ جاتا اور پھر اس سے جو ہے liquids کا یا پھر جو powder form میں ہوتے ہیں ہمیں پاس chemicals ان کا volume بڑی آسانی سے find out کر لیا جاتا جو کہ mililitرز میں آتا ہے ہمیں پاس اور ہم نے کہا تھا کہ جی اس کا least on one mililitر ہوگا اب یہ بات ساری ہم جانتے ہیں ہم نے اس کی working کو سمجھا تھا کہ ہم نے کیسے جو ہے وہ اس میں measurement کرنی ہوتی ہے کہ جب اس کے measurement start کی جاتی ہے تو horizontal بالکل ہماری surface ہونی چاہیے اور smooth ہونی چاہیے یعنی اوپر نیچے نہ ہو ہمار ہو اور پھر جب ہم reading لیتے ہیں تو ہم نے اس بات کو بھی سمجھا تھا کہ ہمیں پاس جیسے یہاں پہ ایک liquid ہم نے اس میں ڈالا ہوا ہے اس شکل میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی close ہے تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اس میں جو ایک منسکس بنے گا اس سے ایک جھکاؤ بنا ہوا ہوتا ہے اس liquid کا تو ہم نے اس جھکاؤ کے حوالے سے دیکھا تھا کہ یہاں سے تو وہ دیواروں کے ساتھ attach ہوگا کیا بتا ہے ایک سائیڈ سے اوپر ہو ایک سائیڈ سے نیچے ہو اس سے بھی ہو سکتا لیکن ہم نے اپنی آئی لیول بلکل اس کے بلکل سامنے رکھنا اور دیکھنا ہے کہ اس کی bottom یہاں سے یعنی بلکل اس کے center میں دیکھنا ہے کہ کون سی reading بلکل exact اس cylinder کی reading کے ساتھ match کرتی ہے جیسے یہاں پر ہم آئی کو اپنے یہاں پر رکھتے ہیں تو اس طرح سے جب ہمیں اس reading کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے liquid کی reading لے لی اب ہم چونکہ irregular shape کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے بالکل یہی process repeat کرنا ہوگا پہلے یہ اس لئے میں نے revise کیا یہاں پر کہ ہم جب ایک slander لیں گے اس میں liquid ڈالیں گے اور liquid کا volume جو ہے وہ ہم یہاں پر میئر کر لیں گے تو ہم first کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ اس طرح سے کچھ جھکاؤ نظر آئے گا لیکن ہم نے اپنے آئی لیول بلکل straight رکھنا اور منسکس جو بنے گا اس میں اس کے بالکل اس حساب سے دیکھنا تو یہ ہمارے پاس جو reading آئے گی وہ 20 ملی لیٹرز آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم کہتے ہیں جی 20 ملی لیٹرز اس کا volume ہے اور پھر اس میں وہ object ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہ دوسری snap میں بسیکلی اسی ہی slander میں ہم نے object ڈالا جس کی وجہ سے water جو ہے level اوپر ہو گیا یا وہ جو liquid level تھا اوپر ہو گیا یہاں پہ پھر ہم اس کی reading لیں گے اسی طرح اوپر والا process سارا revise ہوگا تو یہاں پہ i level رکھیں گے تو ہم نے دیکھا کہ یہ 23 ملی لیٹرز تک آ گیا تو اس طرح سے یہاں پہ 20 ملی لیٹرز اور وہاں پہ 23 ملی لیٹرز اب ان کا difference لیا جائے گا یعنی ہم دیکھیں گے کہ آخر کتنی change آئی یہ volume final ہے اور یہ جو 20 ملی لیٹر والا volume ہے یہ initial ہے تو ان دونوں کا جو فرق ہوگا یہاں پہ difference لے لیں گے ہم تو وہ basically جو volume میں change آئی ہے delta v سے ہم represent کر رہے ہیں small change یہ جو change آئی ہے volume میں یہ ہم نے میئر کی جو کہ 3 ملی لیٹرز آ گئی ہے تو یہی basically جو change آئی ہے یہ کس کی وجہ سے آئی تھی جی یہ stone کی وجہ سے آئی تھی جی یہ stone basically اس کا volume ہے یہ ہم نے یہاں پر میئر کر لیا ہے اور پھر اسی طرح سے volume اگر میئر ہو گیا تو پھر ہم باقی relation جو کہ density اور جو mass کا relation ہے وہ ہم بڑے سائن سے میئر کر سکتے ہیں تو اس حال سے ہم نے سمجھا کہ کیسے ہم irregular shape جو solid objects ان کا volume میئر کر سکتے ہیں